اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اللہ لے آتے ہیں گوہے کہ میرے پردادہ پیر ہیں بڑا ہنچا مقام اللہ تبارک و تعالیٰ وعرفت ان کو عطا کیا تھا نہ صلاح وعرفت بلکہ علم اور حکمت کے اندر ان کا کوئی ثانی نہیں تھا سبحان اللہ تبھی حضرت کو حکیب الامر کہا جاتا ہے ایسے حکیمانہ انداز میں بڑے مشکل مشکل اقدے آپ نے حل فرمائیں مشکل مشکل مزامین کو ایسے خوبصورت انداز میں پیش کیا ہے کہ بلکل جو وہ مضمون سال اور آسان ہو گیا عجیب و غریب شخصیت کے مالک تھے تھانہ بہمن جو ہے انڈیا کے اندر جو ہے ایک قصوہ ہے تھانہ بہمن میں پیدا ہوئے تھے اور آپ کا جو ہے تاریخی نام کرمِ عظیم ہے کرمِ عظیم تاریخی نام جو ہے نکالنے کا ایک فن ہوتا ہے اس کے تحرے جب نکالا تو نام نکلا کرمِ عظیم اور واقعی آپ کی شخصیت جو ہے وہ پورے عالم کے لئے کرمِ عظیم ہی ثابت ہوئی اور آپ کے ددیال نے آپ کا نام عبدالغنی رکھا تھا عبدالغنی اور ننیال کے اندر ایک مجذوب بزرگ تھے انہوں نے آپ کا نام اشرف علی رکھا اور اشرف علی نامی جو ہے وہ معروف ہو گیا اور یہ نام جو ہے سارے عالم کے اندر جو آج مشہور رہا اور واقعی آپ کی ذات بھی اشرف العلماء ابو الصلاحہ ثابت ہوئی اشرف الاولیاء ثابت ہوئی جس انداز سے آپ نے علم و معارفت کے عقدے کھولے ہیں اس کی کوئی نظیر نہیں ہے لکھا ہے کہ امام الرومی رحمت اللہ لے کسیر تصانیف تھے امام الرومی رحمت اللہ لے کی بہت کسرس سے تصانیف ہیں ان کے بعد کوئی ایسا نہیں تھا کہ جس کی اتنی کسرس سے تصانیف ہوں واید حضر حکیم الامت مجدد ملت مولا شفل تانوی رحمت اللہ تعالی ایک شخصیت آئی کہ انہوں نے ان سے بھی زیادہ تصانیف لکھی یعنی زندگی کا کوئی موضوع اور کوئی فن ایسا نہیں ہے کہ جس کے اوپر آپ نے قلب نہیں اٹھایا اور چھوٹی بڑی اگر تصانیف ملائیں تو وہ اٹھائی سو بنتی ہیں اور اگر بڑی بڑی علمی تصانیف جمع کریں تو ایک ہزار تقریباً بنتی ہیں کتنی تصانیف آپ نے لکھی اور کوئی زندگی کا پہلو ایسا نہیں جس پہ آپ نے قلب نہ اٹھایا ہو اور آپ کا جو ہے سلسلہ نصف میں والدہ کی طرف سے آپ جو ہے وہ سید ہیں علوی ہیں والدہ کی طرف سے اور والد کی طرف سے آپ فاروقی نصب ہیں فاروقی ہیں اور ظہر ایک حضور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص بشارت علم کی حوالے سے کہ جب وہ ایک خاص خواب جو دیکھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آپ نے جو دودھ پلا ہے حضور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ اس کی تعبیر علم ہے تو علم کا وافر حصہ حضور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا تو وہی نصب آپ کا ہے کہ چلتا ہے فاروقی نصب ہیں اور آپ جانا وہ ایک افغانستان کے بادسیاہ فرخ کے نام سے فرخ قابلی کا نام سے سلطان شہاب الدین ان کی نسل سے ہیں اس لئے لکھا ہے کہ تھانا بامن کے مشایخ اور اسی طریقے سے مجدد رفثانی اور اسی طریقے سے جلادوین تھانیسری اور خود حضر کی علمت یہ سب کے سب جو اسی سلطان شہاب الدین یا فرخ قابلی جو ہے وہ ان کے نسل میں سے ہیں تو گئے کہ نسلی اعتبار سے خونی اعتبار سے آپ شاہی خاندان سے ہیں اس لئے آپ کی طبیعت کے اندر ایک خاص قسم کی لطافت اور نزاکت اور ایک خاص قسم کی آپ کے اندر جو ایک شان اور وقار تھا جو عام طور پر علماء دیوبند میں نہیں پائے جاتا تو جو واحد آپ کی شخصیت ایک نمونہ بن کے سارے عالم کے سامنے آئی اس سے پہلے جو ہے وہ علماء دیوبند کے اندر وہ کیفیت نہیں تھی جو شان آپ میں آئی وہ لطاف و نزاکت کیونکہ وہ نسب کے خاص اثر آپ کی شخصیت میں تھا اور آپ کے والد شیخ عبدالحق تھے اور وہ بڑے مالدار دولمن شخص تھے رئیس تھے انہوں نے آپ کی تربیت بڑے ناز و نام کے ساتھ کی اس ناز و نام کی وجہ سے ظاہر ہے کہ آپ کی تربیت میں خاص لطافت تھی اس لئے آپ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ مرزا مذر جانے جانا سانی ہیں مرزا مذر جانے جانا جو ہیں وہ پہلے جو گزرے ہیں تو وہ تو آپ کو پتا ہے کہ وہ ان میں نزاکت اور لطافت تھی اور وہ بھی شاہی خاندان میں سے کیوں کہ وہ آخری جو بادشاہ تھا مغریہ بادشاہ ان کے پوتے ہیں تو آخری بادشاہ مغریہ ان کے پوتے ہیں تو ان میں شاہی ایک انداز تھا تو وہی جو آپ کے اندر شان تھی اس لئے آپ کو جو ہے مرزا مذر جانے جانا سانی کا جاتا ہے یہ آپ کی شان تو خیر والد نے بڑی نگرانی کے ساتھ جو آپ کے لئے دین کی تعلیم کو تجویز کیا کیونکہ آپ دو بھائی ہیں ایک اشرف علی دوسرا اکبر علی تو منشی اکبر علی کے نام سے مشہور ہوئے تو والد نے یہ فیصلہ کیا کہ اشرف علی کو تو دین پڑھاؤں گا اور اکبر علی کو دنیا پڑھاؤں گا لہذا ان کو دنیا کی تعلیم میں لگا دیا لہذا دنیا کی تعلیم حاصل کی انہوں نے بڑی بڑی ڈگرییں لیں ان کو دین میں لگا دیا یہ دین کی تعلیم میں لگ گئے تو ظاہر ایک اس وقت کی جو خاندان کی بڑی بڑیاں تھی تو وہ ان کے والد سے کہتی کہ بھائی منشی اکبر علی کو تو تو نے دنیا میں لگا دیا وہ تو کوئی ایمے کر کے ڈاکٹری کر کے اور جنہاں کوئی ڈگرییں لے کے کلیکٹر لگ جائیں گے روزی کما لیں گے یہ مولوی بنا رہا ہے بچارہ کہاں سے کھائے گا تو ظاہر ایک خاندان کے اندر تو پہلے سے یہ روایت نہیں کہ مولوی بنانے کی تو والد کہتے تھے کہ تمہیں پتہ نہیں یہ وہ بنے گا کہ اس کے در سے لوگ آ کے کھائیں گے اشرف علی تو وہ بنے گا اس کے در سے لوگ کھائیں گے تم یہ سمجھو کہ یہ کہاں سے کھائے گا پھر وہ ہی ہوا کہ حضرت کا فیض جو پھیلا اور آپ کی خانکہ پہ جو پھر لنگر چلے تو عالم نے آ کے کھایا اور نہ صرف ظاہری غزائیں بلکہ باطن کی غزائیں بھی لے کے اڑے پوری عالم میں فیض پھیلا تعلیم و تعلیم کے مرحل تیہ کرتے چلے گئے یہاں تک کہ جب بڑی کتابیں پڑھنے کا وقت آئے تو دعلم دیوبند میں داخل ہو گئے تو دعلم دیوبند میں شیخ علین حضرت مولانا محمود حسن رحمت اللہ لے وہ اور ان کے علاوہ اور بڑے بڑے اکاویر موجود تھے مولانا یعقوب صاحب نانوتوی رحمت اللہ لے ان سے علم حدیث خاص طور پر حاصل کیا اور وہاں دعلم دیوبند سے دستار فضیلت آپ کو ملی اور آپ کی دستار فضیلت جو ہے امام ربانی حضرت مولانا رشید عمد گنگویر حمت اللہ نے باندھی تو بہا کہ دستار بندی ان کے دست مبارک سے ہوئی تو اس طریقے سے حضرت جو ہے وہ دعلم دیوبند سے فارہ ہوئے اور کانپور کے اندر ایک مدرسہ تھا مدرسہ فیض عام وہاں پر آپ کو تدریس یعنی پڑھانے کا آپ کو موقع ملا وہاں آپ نے پڑھانے شروع کر دیا لیکن وہاں مدرسہ والوں نے ایک عرصے کے بعد یہ شرط لگائی کہ آپ کسی جگہ واز کرنے جب جائیں تو مدرسہ کے لئے چندہ بھی کیا کریں جیسے عام طور پر علماء کو لوگ بھیج دیتے ہیں آپ وہاں واز کرو ہے وہاں چندہ بھی کیا کریں تضاف فرما کر نہیں یہ تو نہیں ہوگا میں اللہ کی بات اللہ کی رضا کے لئے کہا کروں گا میں چندہ وصول کرنے کے لئے دین کی بات کیوں کروں اس پر انتظامی نے کہا کہ نہیں جی نہیں یہ آپ کوئی پابندی کرنے پڑے گی ورنہ آپ کو فارق کیا جاتا تو حضرت نے صیفہ دے دیا کہ مجھے نہیں کام کرنا یہ کیا بات ہوئی عظمت والا دین میں بیان کروں بعد میں زلے سے ہاتھ پھیلاؤں گی یہ مجھ سے نہیں ہوتا ظاہر ہے کہ آپ کی ایک شانتی فارقی نصب تھے حاصل نصب کا بھی اثر تھا چھوڑ دیا اب وہاں کانپور کے لوگوں نے سوچا کہ عالم تو بڑا قابل ہے کام کا عالم ہے یہ ہاتھ سے جا رہا ہے تو ان میں کچھ لوگ اکٹھے ہوگے کہ یار ان کو جانے نہ دیا جی ہم ایک اور مدرسہ بناتے ہیں جس میں ان کو رکھ لیتے ہیں تو ان مخیر حضرات نے اکٹھے ہوگے ایک مدرسہ قائم کر دیا جس کا نام رکھا مدرسہ جامع العلوم کانپور اس مدرسے میں حضرت کو تدریس کے لیے بٹھا دی کہ حضرت آپ چھوڑیئے اس کو یہ مدرسہ چلائی وہاں پر حضرت نے تقریباً جو ہے وہ پندرہ چودہ سال حضرت نے وہاں پر تدریس کی صبح شام وہاں تدریس کی اور بڑی علم و معرفت کہ جب وہ آپ نے موتی بکھیرے اور آپ کا انداز تعلیم عجیب ہوتا تھا کہ طلبہ فرماتے ہیں کہ وہ جس دن مشکل عبارت مشکل سبق ہوتا تو حضرت آگے بیٹھ جاتے اور آگے عید و در کی مثالیں دینے رکھتے ہیں ہاں بھئی دیکھو یہ مثال یہ حصی مثال یہ مثال عام مثالیں دیکھے کہ اب آپ عبارت پڑھتے ترجمہ کرتے فرمائے کہ یہ سمیم میں آگیا مسئلہ کہ یہ حضرت آگیا جس عبارت پر جو ہے وہ علماء پریشان ہو جاتے تھے اس کو حل کیسے کریں حضرت اس کو پڑھنے سے پہلے حصی مثالیں دے کے مضمون سمجھا دیتے اس کے بعد عبارت پڑھتے ترجمہ کرتے اور فرمائے کہ یہ بات اس میں لکھی ہے سبحان اللہ عجیب تو سمیم میں آ جاتا تو یہ عداز عجیب تھا آپ حصی مثال پہلے دے کے مضمون سمجھاتے پھر پڑھاتے تھے تو یہ بڑی یونیک بات تھی تو طلبہ بہت محضوظ ہوتے تو وہاں چودہ سال آپ نے پڑھایا اور وہی جو گویا کہ آپ کی زندگی کا ایسا کیریئر تھا جو آپ کی شہرت اور آپ کی عظمت کا باعث بنا اور خود فرماتے ہیں کہ وہ کانپور والے لوگوں نے اصل میں مجھے جو ہے وہ عزت و عزت جو دی اور جو شہرت مجھے ملی ہے وہ کانپور والوں کی وجہ سے ملی ہے اگر کانپور والے میرے ساتھ ایسی تقریم کا معاملہ نہ کرتے تو پھر مجھے کوئی جانتا بھی نہ تو ایک ایسا ذریعہ بنا تو چودہ سال بہت لوگ پڑھائے تو گویا اس کے بعد آپ جو ہے تھانہ بہتون واپس آگئے تھانہ بہتون میں حضرت حاجی امزاد اللہ محاجر مکی رحمت اللہ علیہ کی خانقہ تھی تو خانقہ امزادیا آپ نے ایک خانقہ تھانہ بہتون اس کو آباد کیا گویا کہ جب تک جی شاہ مدرسے میں پڑھانے کو جی چاہ پڑھاتے رہنا جب جی بھر جائے تو یہ خانقہ میں آکے بیٹھ کے اللہ کا نام سکھانا لہذا انہیں پندرہ سال تقریب تدریس کی اس کے بعد خانقہ میں آکے بیٹھ گئے اور پھر صبح شام انہیں جی اللہ کا نام پھیلایا تو ایک عالم جو سہراب ہوا اور پھر خاص طور پر علم تصفو و تذکیہ کے ایسے احصار رموز کے اقدے آپ نے حل کیے کہ جو غزالی اور رومی میں کیا حل کریں جو حضرت ثانوی رحمت اللہ نے جی سنداز سے مسائل کو حل کر دیا ماشاءاللہ یوں فیض پھیلا کہتے ہیں کہ فراغت کے بعد جب آپ طالب علمی کا زمان نہ تھا تو حضرت غنگوئی مولانا رشیم غنگوئی رحمت اللہ تشیف لائے دعلم دیوبند میں تو درخواست کی کہ حضرت آپ مجھے بیعت کر لیں حضرت فرمائے تم طالب علمو کہ جی ہمیں طالب علمو کہا طالب علموں کو بیعت نہیں کرتا طالب علم میں آپ وقت لگاؤ تو جب فارغ ہو جو پھر دیکھے گئے تو طالب بیعت نہیں کیا اس کے بعد جب فراغت کا زمانہ آ گیا پھر اس کے بعد درخواست کی کہ حضرت مجھے بیعت کر لیں اس کا بڑا لطیفہ ہوا کہ حضرت جب وہاں دیوبند میں تشیف لائے تو لوگ ظاہر دوڑ رہے ان کی طرف دیدار کے لئے اب یہ حضرت ثانویر رحمت اللہ علیہ یہ بھی شوقی محبت میں دوڑے جب دوڑے تو ان کے قریب جب پہنچے تو ٹھوکر لگی تو ناخن میں ارسل ٹھوکر لگی تو گویا کہ ناخن میں گویا کہ اکھڑ گیا اور ٹھوکر لگ کے یوں گرے جیسے یوں گرے آگی کی طرف تو حضرت گنگوئی نے آپ کے ہاتھوں سے پکڑ لیا گرنے نہیں دیا سنبھال لیا سنبھال لیا تو اب آپ بڑے جیو ہوئے شرمندہ کہا کہ کیا بات ہے کہا حضرت بیعت ہونے کے لیے بے قرار ہو آپ سے بیعت ہونا چاہتا ہوں تو حضرت نے خاموشی اختیار فرمائی اس کے واقعے نہیں بیعت سے انکار کر دیا تو دوسری مرتبہ درخواست پر بھی انکار کر دیا اس کے بعد سبیل ایسی بنی کہ آپ حج پہ گئے جب حج پہ گئے مکہ مکرمہ پہنچے تو حجی مزاد اللہ محاجر مکی رحمت اللہ مکہ میں تھے تو وہاں اپنے والد کے ساتھ یہ حج پہ آئے تھے تو وہاں حجی صاحب سے ملاقات ہوئی تو ان سے بیعت ہونے کے درخواست کی تو حجی صاحب نے بیعت کر لیا تو اب سمیم میں آیا کہ حضرت گنگوی رحمت اللہ علیہ نے جو دو مرتبہ بیعت نہیں کی تو گوہا ہے کہ ان کو تقوینی طور پر اشارہ غیبی تھا کہ یہ کسی اور کے ہاتھ میں ہاتھ جانے والے ہیں یہ تمہارا حصہ نہیں ہے یہ حصہ حجی صاحب کا ہے لہذا حضرت گنگوی کے پیرو مرشد سے گوہا ہے کہ آپ بیعت ہوئے اور حاجی صاحب نے فرمایا کہ میرے پاس چھ مہینے یہاں گزارو مکہ میں چھ مہینے میں پاس رہو تو لیکن چونکہ آپ والی صاحب کے ساتھ گئے تھے تو اب والی صاحب کا ساتھ چھوڑ کر وہاں ٹھہرنا والی صاحب کا اکیلہ اندوستان آنا ممکن نہیں تھا تو معذرت کی حضرت دوسرے وقت میں میں حاضر ہو جاؤں گا ابھی تو والی صاحب کے ساتھ ہوں ان کا تابع بن کے آئے تو حضرت نے اجازت دے دی تو وہ چلے گئے پھر ایک عرصے کے بعد جب موقع ملا تو پھر حاج کیلئے تشیفل آئے تو پھر حاجی صاحب کی خدمت میں چھ مہینے رہے پس وہ چھ مہینے جو تھے وہ تربیت تھی آپ کی حاجی صاحب نے صبح شام جو آپ پر نگاہ ڈالی اور آپ کی ایسی شخصیت پراشا ہے تو پھر تو پھر حاجی صاحب نے ایسا کمال دکھایا کہ اشرف ایتھانوی ارتب نظر آتے تھے بلکہ آپ کے جو استاد مولان یعقوب نانوتوی رحمت اللہ علی وہ فرمایا کرتے ہیں اشرف علی وہ وقت بھی آنے والا کہ تو ہی تو نظر آئے گا پھر کوئی اور نظر نہیں آئے گا اور وہ ہی ہوا اللہ والے نے طالب علیمی کے زمانے میں دیکھ کہ یہ بات کہی دی تھی اور وہ وقت آیا کہ واقعی پھر اشرف علی اشرف علی تھا کیونکہ ایسی علوم و معارف اور پھر یہ تصوروں کے فیوز جو حاجی صاحب کے ذریعے سے آپ کو پہنچے وہ فیضانہ آپ کے اندر جاری ہوا تو اس لئے تو حضرت ثانوی رحمت اللہ علی کو پھر اللہ نے ایسا کمال دیا کہ حضرت مولانا شیدان گنگوی رحمت اللہ علی یہ تو مسلک کے دیوبند کے گویا کے بانی ہیں اور حضرت ثانوی رحمت اللہ علی کو یہ مقام دیا کہ یہ مسلک دیوبند کے شارے بنے ترجمان بنے کہ مسلک دیوبند کی صحیح ترجمانی آپ نے کر کے دکھائی اور ایک کو کدھ حل کیا عبیدت اور خرافات اور شرک کے خلاف کہ پورے ہندوستان میں اس کی نظیر نہیں تھی چاہتے بہشتی زیور آپ کی ناپر روزگار کتاب بہشتی زیور لکھی جو لکھی تو آپ نے خواتین کے لیے تھی کہ مرد لوگ تو مدرسوں میں مسجدوں میں جا کے وات سن لیتے ہیں عورتیں کیا کریں گی کہ وہ زمانت تو تھا نہیں کہ عورتیں آنکے سنیں عورتیں گھروں میں رہنے والی ان کے لیے کتاب لکھی تھی لیکن ایسی کتاب لکھی گئی کہ وقت کی علماء اور صلح بھی اس کا مطالعہ کیے بغیر نہیں رہتے وہ بھی حضرت شیخ علیہ مولانا ذکرین حمد اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے خاندین میں کوئی آلیم اس وقت تک آلیم نہیں بنتا جب تک بشتی زیور نہ پڑے تو بظاہر وہ عورتوں کی پڑھنے کی کتاب معلوم ہوتی ہے لیکن اس کتاب نے جاہے ہندوستان میں انقلاب برپا کر دیا اور آج آپ جانتے ہیں آج تک بھی ہے شادی بیاؤں کے اندر بطور جہیز کے وہ اور دولن کو توفیق طور پر بشتی زیور دیا جاتا ہے کہ گھر میں پڑھی ہوگی کوئی مسئلہ دیکھنا ہو تو بشتی زیور میں دیکھ کے مسئلہ دیکھ لوگے کیونکہ زندگی کے ہر شعبے پہ حضرت نے اس کتاب میں گفتگو کی ہے اس انداز سے دوسری حضرت کے بیان القرآن بیان القرآن جو تفسیر آپ نے لکھی قرآن کریم کی دو جلدوں کے اندر تفسیر ہے اس کی کوئی نظیر نہیں ہے تین جلدوں کے اندر بھی چھپیوی ہے تو اس کی کوئی نظیر نہیں اتنی زبردست تفسیر ہے کہ ایک خزانہ ہے بظاہر وہ دو جلدیں ہیں لیکن جب اس کو پھیلائیں تو وہ سینگڑوں جلدیں بن جائیں چہانچہ علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ جو دالم دیوبند کے محدث تھے اور ہزار سال میں ایسا محدث پیدا نہیں ہوا اور ان کی کا مزاج تھا کہ عربی کتابیں متعلق کرتے تھے کہتے علوم و معرفت تو ہے ہی عربی میں عربی ہی کے اندر علوم و معرفت ہوتا ہے اردو زمان میں علوم و معرفت کہاں سے آئے گا اردو کتاب متعلق نہیں کرتے تھے جب حضرت تھانوی رحمت اللہ نے بیان و قرآن لکھی تو یہ کتاب آپ کو بھیجی بیان و قرآن کے حضرت اور علامہ انور شاہ کشمیری آپ کے ہم کلاس سے ساتھ ہی ہیں یہ چار جو ہے نا یہ شیخ و حند کے شاگرد ہیں مولانا شوری تھانوی علامہ انور شاہ کشمیری مولانا حسین آمد مدنی اور مولانا شبیر آمد عثمانی تو چاروں جو ہے وہ شاگرد ہیں حضرت شاہ کلین کے اور حضرت شاہ کلین یہ فرمائے کرتے تھے فرماتے تھے کہ میرا تقوی حسین آمد مدنی ہے اور فرمائے میری زبان شبیر آمد عثمانی ہے اور فرمائے میرا علم جو ہے وہ علامہ انور شاہ کشمیری ہے اور میری تصنیف جی قلم وہ اشفری تھانوی ہے سبحان اللہ یہ فرماتے ہیں تو جب علامہ نوشہ کشمیلی نے بیان و قرآن پڑھی تو جناب دھک رہ گئے فرمایا کہ میں نہیں سمجھتا تھا کہ اردو زبان میں کے اندر بھی علوم منتقل کیا جا سکتے ہیں بیان و قرآن پڑھ کے مجھے اندازہ ہو گیا کہ علم ہو آدمی کے پاس تو اردو زبان میں بھی منتقل ہو سکتا ہے اب بیان و قرآن علماء پڑھتے ہیں پڑھتے جھومتے ایک ہی گبار پہ جھومتے ہیں ایک جملے کے اندر حضرت حالی رحمت اللہ علیہ کیا علم بھر دیتے ہیں دریابہ کوزہ جگہ جگہ دریابہ کوزہ ہم پڑھتے ہیں کبھی مطالعہ کرتے ہیں تو بس وہ جھومتا ہے دل آنکھوں سے آنس دورہ وہ ہوتے ہیں یا حضرت کیا کمال کر دیا بھئی کس طریقے سے آیت کا مفہوم حل کر دیا کیسا اقلہ حل کر دیا پھر اس کے اندر حضرت مسائل سلوک بھی حل کیے قرآن کریم کی آیات میں سے جہاں متصور سلوک کے یہ مسائل حل ہوتے ہیں ان کو بھی ذکر کر دیا اس کا صاف لیکھ دیا کہ یہ مسائل سلوک یہ تصور کا مسئلہ ثابت ہو رہا ہے تو یہ بیان و قرآن یہ آپ کی بے نظری کتاب اس کے لئے اور بڑی آپ کی تصالیف اس انداز سے حضرت کی شخصیت اور حضرت کی شخصیت میں لطافت و اعتدال اس قدر تھا کہ فرماتے ہیں کہ حضرت گنگوئر آخر عمر میں نابینا ہو گئے تھے تو اب کمرے میں آپ تشریف فرما ہوتے تھے تو بہت سے لوگ آتے تھے آگے چپ کر کے بیٹھ جاتے تھے اسلام علیکم بیٹھ جاتے تھے حضرت نابینا خاموش ہیں کوئی بات کر لی لیکن فرمائے کہ میں جب بھی گیا تو جا کے میں نے کہا اسلام علیکم اشرف علی حاضر ہے اشرف علی حاضر ہوا ہے صاحب نام لیتا میں اس کے بعد جب مجھے جانا ہوتا کہا کہ حضرت اشرف علی رخصت چاہتا ہے جی جی رخصت ہے اللہ حافظ فرمایا کہ میں اس لئے کہتا ہوں کہ چپکے سے سلام کر کے آکے بیٹھنے کو نقصان دیئے کہ یہ تجسس ہے گویا ہے کی طرح کا کیونکہ وہ شخص تو پہچان نہیں رہا کون آیا ہے ہو سکتا وہ کوئی ایسی بات کرے جس میں وہ آپ کی موجودگی نہ چاہتا ہو اور وہ بات کر دے فرمایا کہ یہ بھی تجسس جس کی ممانع قرآن نے دی ہے اس کے ساتھ مشابط ہوتی ہے لہذا مجھے یہ گوارہ نہیں تھا لہذا میں جا کے کہتا تھا اشرف علی حاضر ہوا ہے اور اشرف علی رخصت چاہتا ہے تاکہ اگر میری غیر موجودگی کی وجہ سے کوئی بات کرنی ہے تو حضرت بات نہ کریں کیونکہ بیٹھے ہیں یہ اس کو مزاج کی لطافت کہتے ہیں کہ مزاج و طبیعت بھی انسان کی لطافت ہو تو ان چیزوں کو انسان خیال کرتا ہے اس طریقے سے حضرت کے اندر اس قسم کا ذوق بہت تھا اور خانکہ جو آپ نے قائم کی اس کے اندر جو جو اصول الزوابت تھے جو شرائط تھی وہ ایسی کہ جناب انسان جب آئے تو انسان کیا انسانوں کا فرشتہ بن کے جائے ایسی تربیت ہوتی ہے بلکہ لکھا ہے کہ مولانا کانپوری رحمت اللہ ایک بزرگ تھے وہ فرمایا کرتے تھے کہ اب تو تعلیب و مطلوب بن گئے ہیں فرمایا کہ تعلیب و مطلوب بن گئے ہیں میں تو مرید ہم مریدوں کو ڈونڈتے ہیں یا راجو بھئی تو ہم مریدوں کے نخرے اٹھاتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ چلو یار اللہ کا نام سیکھ لے جس طرح بھی سیکھے نخرے کر کے سیکھے یا بغیر نخرے سیکھے اللہ کا نام تو سیکھے تو فرمایا آپ تو تعلیب و مطلوب بن گئے ہیں تو اس پر حضرت ثانیب و محمد اللہ فرماتا ہے لیکن بھائی ہمارے ہیں یہ اصول نہیں ہیں فرمایا کہ اصل میں باغ ہوتا ہے نا باغ باغ کے اندر بعض درخت ہوتے ہیں جو کانٹے دار ہوتے ہیں بعض جو ہوتے جو کانٹے دار نہیں ہوتے تو فرمایا کہ حضرت کی مثال تو ان پھلوں والے بعد کی ہے جو کانٹے دار نہیں ہیں جب چاہے پھل توڑ لو اور ہم تو کانٹے دار ہیں اور کانٹے دار جو درختیں وہ ان کی حفاظت کرتے ہیں جو بغیر کانٹے دار کی ہیں جیسے گلاب کے پھول کا جو پودا ہے بہتا آچھا ہے لیکن کانٹے ان کی حفاظت پر کرتے جلدی سہار داروں کو کارتے ہیں ہر بندے کا حجم نہ پہنچے تو فرمایا اس سے چوری کرنے والی کی اصلاح ہو جاتی ہے فرمایا ہماری مثال تو یہ کانٹے درہت کی ہمارے پاس جو آئے گا انسان بن کے جائے گا پھر حضرت جیسے لوگوں کو ستائے گا نہیں حضرت کیا یہ اصول تھا اور جائے جائے لکھا ہے بلکہ یہ بات تو میرے نانا قاری ابو الہسن صاحب رحمت اللہ علیہ اپنے وقت کے بڑے والی تھے ان کے چھوٹے بھائی حضرت مولانا قاری رفیق آمد صاحب یہ مزاہ علوم انڈیا سہارمپور وہاں سے فاروق تحصیل سے اور حضرت شاکل عدیس مولانا محمد زکریہ کاندلی رحمت اللہ علیہ کے شاگرد بھی تھے اور ان کے مرید بھی تھے انہوں خود ہمیں یہ بات سنائی کہا کہ حضرت حکیم اللہ علیہ خانقہ میں آتا کوئی نیا آدمی تو جب تک وہاں کھڑے ہو کے تین سوالوں کا جواب نہیں دیتا تھا اس کو بیٹنے کی جاز نہیں تھی وہ آتے ہی جیسے نیا آدمی آیا کھڑے ہو کے کہا میرا نام منیر آمد ہے میں باون لگر سے آیا ہوں اور یہاں خانقہ میں تین دن قیام کروں گا اس کے بعد بیٹھ جاتا اب اس اعلان پہ کیا ہوتا تھا وہ منتظمی نوٹ کر لیتے تھے منیر آمد باون لگر سے آیا ہے یہ اور یہ تین دن ٹھہرے ہیں تین دن کے کھانے کا انظام بستر کا انظام ان کے آرام کا خیال کرنا وہ لسٹ میں نوٹ کوئی نہیں کرتا تو اس کو فوراں کھڑا کر دیا جاتا تھا آپ کھڑے ہو کہ جی آپ کہاں سے آئے ہیں وہ کہتے ہیں میرا نام فلاں فلاں ہے فلاں جگہ سے آئے ہوں اور میں وات سن کے واپس جارا جاؤں گا تو اس پتہ چل جاتا ہے کہ ان کے کھانے کا انتظام نہیں کرنا تو حضرت خود فرماتے ہیں قاری رفیق آمد صاحب جا ہے کہ میں خود بھی کہا ہوں ان کی خانقہ میں تو وہاں پر یہ تین سوال کہے اس کے بعد ہم بیٹھے کہ میرا نام قاری رفیق آمد ہے میں منچن آباد منچن آباد باون لگر سے آئے ہوں اور دو دن مجھے ٹھہرنا آئے ہیں تو مطلب اس انداز سے آپ کے اس اصول زوابط اور یہی وجہ ہے کہ اصول زوابط کا نتیجہ تھا کہ بڑی مرتب انداز سے جو آپ کا فیض پھیلا ہے تو ایک ایک خلیفہ مجاز آپ کا ایسا پالش ہوا ہے کہ اس کے فیض و برکات آج تو پورے عالم میں نظر آتے ہیں اس انداز سے حضرت کہ یہ فیض پھیلا اور تقریباً تیراسی سال تقریباً آپ کی عمر ہوئی اور حسن جائے انیس سو تینٹالیس انیس یا بیٹھ جولائی تھی اور انیس سو تینٹالیس آدھی رات عشاء کے بعد آپ کا انتقال ہوا اور گیا کہ تیراسی سال ہوئی اور برکات کا یہ جو آفتاب تھا یہ عالم میں روشن رہا ماشاءاللہ بہتی روح افضار روح پرور باتیں ان کے خلافہ آج بھی موجود ہیں حسنی اب ڈاکٹر عبداللہی عارفی تھے براہراس براہراس میں میں خال نہیں ہے براہراس ان کے بعد والوں میں ہے براہراس میں میں خال کوئی نہیں ہے ماشاءاللہ جزاکاللہ